نیوز پائنٹ کے موسیف دوستو اسلام علیک نظر کرام چین اور بھارت کے درمیان کشید کی انتہاں کو پہنچ چکی ہے سیکڑو کلومیٹر کا علاقہ گوانے کے بعد اب بھارتی فوج بڑی لڑائی لڑنے کا احرادہ رکھتی ہے امریکہ کے بحری بیڑے بھارت کی مدد کو آن پہنچے اور اب بھارت امریکی آشرباد پر چین کی لائف لائن کاٹنا چاہتا ہے جس کے بعد کسی بھی وقت بڑی جانگ کا آگاز ہوگا دوسرے جانگ چین کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمڑنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے جبکہ جانگ کی صورت میں پاکستان چین کی شانہ مشانہ ہوگا یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ کشمیر کی ازادی کا وقت قریب آن پہنچا ہے پاکستان یا چین اگلے چند لفتوں میں کشمیر میں فوجیں ڈاکل کریں گی امریکہ کیوں چینی پانیوں کے طرح فوجی مشکن کرے گا کون سا بھارتی اقدام تیسری عالمی جانگ کا پیش کھیمہ ثابت ہوگا چین اور پاکستان مل کر بڑی گیم پلان کر رہے ہیں کیا واقعی کشمیر ازاد ہو جائے گا کشمیری کس ملک کے ساتھ الہاق کریں گے امریکہ کیوں جانگ کشولے بڑھکانا چاہتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات سے متعلق ترسیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے چلیں جو ہمارے چینل نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے وال دوستوں سے گزارش ہے وہ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ملکی و عالمی منظرنامے کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے متعلق تازہ ترین معلومات آپ کو بروقت ہوئیتی رہیں نظر کرام بھارت اور چین کے درمیان سردی کشیدگی ایک نئی جانگ کا روپ دھار چکی ہے جس کے بعد چین نے امریکہ برطانیہ اسرائیل جرمنی فرانس اور بھارت کو خبردار کر دیا کہ اب لتائی بھگتنے کے لیے تیعہ ہو جاؤ چین کسی کو نہیں چھوڑے گا چین میں عام ترین ٹارگٹ سیٹ کار کی تمام ممالک کو پیغام دے دیا جس کے بعد چین دشمن ممالک اور قصوص ان بھارت میں کھلبلنگ مچ گئی بھارتی فوج لڈاک نے بول اتنا پھنسٹو کی ہے اور اس بات میں بھارتی فوج مجیسر کار اور بھارتی ایجنسوں کو پریشان کر رکھا ہے لڈاک کے سردی چناتے میں امریکہ نے بھارت کا کھل کر ساتھ دینے کا اعلان کر دیا امریکہ نے چینی ساتھ کے قریب فوجی مشکوں کا اعلان کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی چین کے خطرناکت تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے دوست ممالک سے مدد طلب کر دی جس کے بعد جوپان اور بھارتنے بھی پانیوں میں چین کے گرد گیرہ مزید تانک کار کے کھٹے میں ایک نیا خیل شروع کر دیا اور خونی جانگ کا خدشہ حال سے بڑھ چکا ہے چین دوسرے علاقائی ممالک پر دباؤ بڑھا رہا ہے امریکہ نے بہرہ جنوبی چین میں دو تیارہ بردار بہری بیڑوں کو تائنات کر کے چین کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ ہم اپنے ہمسائی ممالک کے ساتھ جہاریانہ تعلقات اور اس کے سلامتی کے لئے ایک خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں امریکہ بنی تادیوں کو صرف یہ باور پروانا چاہتا ہے کہ اس کی علاقائی سلامتی اور استقام کے لئے پھر عظم ہے امریکی کمیشن نے کہا کہ پیجنگ اور نئی دلی میں متدر معاہدوں پر دستکات کیے گئی اور اپنی سراد کو مستحقم کرنے کے لئے اتماز سازی کے اقدامات گسرایا گیا لیکن چین نے اپنی جہاریانہ پلیسیوں سے دیر پہ امن کو ہمیشہ نقصان کنچایا ہے چین نے بھارت کے ساتھ جنگ کا محول اس لئے بنا رکھا ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اعتادیوں اور شراکتداروں کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے کھوز زدہ ہے اور تازہ ترین سردی تصادم یہ واضح کرتا ہے چین بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو اپنے ملک کی سالمیت کے لئے خطرہ سمجھتا ہے اس لئے چینی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں موزکتے جب تک بھارت امریکہ کے تسلط سے باید نہیں آجاتا وائٹ ہاؤس کے اقالعہ اددار نے کھا کہ بھارت اور چین کے مابین جاری تنازے میں امریکہ مضبوطی سے کھڑا رہے گا چین کے پروس میں سے کوئی چینی جہاریت سے محفوظ نہیں امریکہ چین کو دوسرے ملکوں پر گالب آنے نہیں دے گا چین نے حلات کی سنگینی کو بھامتے ہوئے اور بھارت کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر اپنی فوج کو بڑا حکم دے دیا چین نے بھارت اور امریکہ کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کو بھی اعتماد میں لے لیا اور بھارتی سراد کے ساتھ جدید اٹھیار اور انٹی مسائل سسٹم نصب کر دی گئے چین لداغ میں بھارت پر فوجی دباؤ بڑھا کر بھارتی فوج پر تواتل سہملا کر رہا ہے میڈیا ارپورٹ میں بتایا گیا کہ جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حصیت ختم کی ہے تاب سے پاکستانی وزیراعظم بھارت کو اور آخر تک لڑنے کے لئے جاریانہ بیانیے کو تیز کر دیا امران خان نے بھارت کو جوری جنگ تاکی دمکی دے دی مقبوضہ وادی کے بارے میں پیدا شدہ صورتحال نے پاک چین تعلقات کو مزید گہرہ اور مضبوط کر دیا اگرچہ چین پاکستان میں بھارت کو محدود رکھنے کا مشترکہ مفاد ہے اگرچہ چین اور پاکستان میں بھارت کو محدود رکھنے کا مشترکہ مفاد ہے پاکستان اور چین نے بین مقوامی سفارتکاری میں انٹائی پائیدار شراکتداری قائم کی ہے چینی وزیر خارجانی سے قبل کھا تھا کہ چین اور پاکستان اتنے قریب ہیں جتنے لب اور دان چین اور پاکستان اتحاد بھارت کے لئے دو طرفہ جنگ کا مکان پیدا کرتا ہے چین نے بھارت کو نیچے رکھنے کے لئے پاکستان کو جوری ٹکنالوجی سیاسی تحفظ خاص طور پاکمام متعددہ میں فارتی معاملات کر کے بہت مدد فرام گئی مقتصر یہ کہ بھارت دو جوری ممالک میں پھان چکا ہے پاکستان ہر صورت کشمیریوں کو ازادی دلوان کر رہے گا کشمیریوں کے ازادی اور قریب سے قریب دار ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا دوستو اس میں ساوک ویڈیو کے آخر میں آپ سے بسارش ہے کہ آپ اپنے دواؤں میں کشمیری مہوں بہنوں اور بیٹیوں کو ضرور یاد رکھئے گا اور ملک پاک پاک فوج اس کے گناہ میں اس کی ترقی اور بہتری کے لئے رب کائنات کے حضور آتھ بلانک لیا کریں مینٹ باکس میں اپنی محبت کے حضار کے لئے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ باہد پاک فوج پائندہ باہد اور اللہ کی خفیہ سوائیوں کے نام سلام دلو بھی کیے گا اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت شاکر کریے گا اللہ نگے بان